اسلام علیکم ناظرین سارے علوم جو رائے ہیں جن میں علم العداد کا نمرولوجی کا بھی ایک بہت اہم حصہ ہے اور لوگ بہت زیادہ اس سے فائدہ بٹھاتے ہیں اس سے پیشوں کو یہیں بھی کرتے ہیں اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں تجربات کو بھی شیئر کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دوہزار چوبیس کے بارے میں جو بھی کچھ ہے اس سے ہم اپنے مختلف منصوبوں میں ذاتی معاملات میں کاروبار میں اور زندگی کے دیگر جو شعبیں ہیں ان میں ہم کس طرح سے اس سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں یا بیفور ٹائم ہم پلاننگ کر کے منٹلی پرپیرڈ ہو کے کس طرح سے اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹے کے اگر آپ نے چینل سبسکرائب کر لیا ہوا ہے تو بہت شکریہ نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا لائک کر لیجئے گا ویڈیو بھی یقیناً آپ کو پسند آئے گی تو اس کے بعد پھر اس کو بھی شیئر کر لیجئے گا اور سب سے ضروری بات ہے کہ یہ سارا کچھ سننے کے بعد جب آپ ویڈیو پوری سن لیں گے تو پھر بہت کچھ سوال آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نیچے اپنا کومنٹ باکس میں اپنا راہ لکھ سکتے ہیں اپنے تاثرات اپنے جذبات کا ادھار کر سکتے ہیں کوئی ہمارے لیے رہنمائی کی بات ہے ضرور بتائیے گا تو یقیناً ہم اس سے فائدہ اٹھانے کوشش کریں گے اور کچھ نئی چیزیں اگر آپ کے ذہن میں آتی ہیں تو اس کے لیے بھی ضرور مشورہ دیجئے گا تو بات کر رہے تھے ہم کہ دو ادھار چوبیس جو ہے اس کے محرکات کیا ہیں یہ کس طرح سے آداد جو ہے اس کا تیزیہ قصے کرتے ہیں اس فن سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے تو جب میں مثال کو دیکھتے ہیں یا اس کے آداد پہ ہم ذرا غور و فکر کرتے ہیں نا تو یقیناً اس میں بہت ساری انفرادیت اور جو اس کی ایکٹیویشن ہے یا اس کی انرچی ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اور اس سے یہ بھی جانا جا سکتا ہے کہ یہ ذاتی طور پہ یعنی انفرادی طور پہ ہمیں کس طرح اثر انداز ہوتی ہے اور خاص طور پہ عالمی واقعات پہ مختلف ممالک کے جو عدی جو ان کی طاقت آتی ہے یا ان کے جو بھی اس کے مطابق باقی تفصیل سامنے آتی تو اس سے کس طرح سے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں تو یا ان ممالک سے ہم کس طرح کے ریلیشن جو ہے نا وہ ڈیویلپ کرنے چاہیے ان سے کیسے بچنا چاہیے کیا کچھ ہے یہ ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں تو یہ ساری چیزیں جب دوہزار چوبیس کے جو حالات کے مطابق ہم جانتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے خوش قسمتی کا باعث ہوگا یا اس میں ہمیں کیر کرنی ہے کچھ ہمارے لئے کچھ مشکلات تو نہیں آ رہی ہیں مشکل وقت آ رہا ہے تو یہ اس طرح کی جو خاص موضوعات ہوتے ہیں یا اپنے بارے میں ہماری باتیں جو ہے نا وہ سامنے آتی ہیں تو یقینا وہ خاصی الارمینگ بھی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ہمارے لئے وہ خوشی کا باعث بھی بنتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے جو مہینے ہیں دن ہیں سال ہیں کس طرح سے اثر انداز ہو سکتے ہیں تو اس کو اگر ہم مدد نظر رکھیں گے ان باتوں کو میری باتوں کو یا اپنے آداد کے مطابق اپنی جو طاقت ہے آپ کی انرجی ہے آپ کی سلائٹیں ہیں تو یقینا آپ کو اپنے جو اہداف ہیں اپنے ٹارگٹ ہیں ان کو اچھیو کرنے میں بہت زیادہ آسانی جو ہے وہ ہو جائے گی اور اگر آپ نے کچھ نئے آہ ٹارگٹ سیٹ کیا ہوئے ہیں یا سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے فیوریبل جو نمبر ہیں یا ٹائم ہے اس کو یقینا متنظر رکھیں گے تو آپ کے لئے خاصی آسانیاں پیدا ہو جائیں گے جس طرح مختلف ڈیجٹ ہیں ون ٹو نائن تو ہر عدد کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوہزار چوبیس میں ہے کیا اس میں یعنی دوہزار چوبیس دیکھیں گے تو دو پھر دو آئے گا پھر چار آئے گا ایک بار اس میں زیرو بھی آتا ہے تو اب اس کی ترتیب جو ہے اس کو اگر ترتیب کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ اس میں سب سے زیادہ جو اہمیت کا حامل جو ورڈ ہے وہ ہے دو دو کا عدد جو ہے نا دوہزار چوبیس میں اب دو کا عدد بسیکلی جو ہوتا ہے وہ شراکتداری تعلقات اور سفارتکاری کو جنم دیتا ہے تو اس سال میں یہ جو چیزیں ہیں سوری ہاں جی تو یہ موسم کا اثر ہے پریشان نہیں ہونا آپ نے تو شراکتداری ہے دوسروں کے ساتھ جوائنٹ وینچر آپ کر سکتے ہیں تعلقات کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ جو مسئلحت پسندی ہے اس کو لے کے آپ اپنی سفارتکاری یعنی دو دھڑوں میں صلح صفائی کرانی ہے کسی ٹارگٹ کو اچھیب کرنا ہے یہ ساری چیزیں آپ کس طرح سے آگے بڑھائیں گے یہ دو نمبر کے اثرات ہیں تو یقیناً اس سال میں یہ اثرات حابی رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم آہنگی کے لیے دوسرے کے ساتھ یعنی تاومن کرنے کے لیے ان کے ساتھ مل کے اشتراک کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو بیلنس کرنے کے لیے بھی یہ دو عدد کی دو نمبر کی خصوص کیاتے ہیں تو ویسے تو ہمارے تو معاشرے میں دو نمبری زیادہ غلط سمجھا جاتا ہے اس کو نیگٹیب معنی میں لیا جائے تو لیکن ایکچیل جو ہے اس کے اثرات بہت اچھے ہیں اور دو عدد کا جو ہے سلسلہ جب اس کو دو بار ہی کٹھا کر دیتے ہیں تو چار بن جاتا ہے اب چار کا جو تعلق ہے وہ استحکام سے ہے آپ کے اندر جو ہے وہ ڈیڈیکیشن سے ہے آپ کی لگن سے ہے بڑا آپ جو ہے نا پورازم ہو سکتے ہیں یوشیلی ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد ہی آپ پوری جان لگا کے اپنے ٹارگٹ کو اچیف کرنے کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں یا اپنے منصوبے جو ہیں آپ کی چل رہے ہیں ان کی مضبوط جو بنیاد ہے وہ رکھ سکتے ہیں اور یہ آئے گا دو دو اور اس کے بعد چار یعنی ان سب کا اکٹھا اور جب سارے کو اکٹھا کریں گے تو یہ بن جاتا ہے آٹھ اب آٹھ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی بات کرتا تو اس سے پہلے اس میں زیرو بھی آ رہا ہے اب زیرو جو ہے جہاں بھی آتا ہے لوگ تو اس کو زیرو ہی سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا لیکن زیرو جب بھی کسی کے ساتھ لگتا ہے نا تو اس کی طاقت کو سیکڑوں گناہ ہزاروں گناہ بڑھا دیتا ہے ایک کے ساتھ لگے گا تو دس گناہ ہو جائے گا دس بن جائے گا اور دوسری بار زیرو لگا دیں گے تو سو ہو جاتا ہے تو یہ زیرو اتنا اہمیت کا حامل ہے بزاتے خود یہ کچھ نہیں ہوتا لیکن یہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو پھر اب ہوگا یہ کہ اوورال زیرو جو ہے چونکہ وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کا انڈ کوئی نہیں ہے زیرو کا تو یہ ممکنہ طور پر لامتنائی جن بسکل جس کا انڈ کوئی نہیں ہوتا اس طرح کی جو تبانائی ہے یا امکانات ہیں یا آپ کے جو سوچیں ہیں یا آپ کے منصوبیں ہیں ان کی انڈ کوئی نہیں ہوگا تو یہ اس حد تک آپ کو ساتھ دے سکتا ہے تو جب دو ہزار چوبیس کے بارے میں بات کریں گے تو دو اور چار کی تبانائیاں جو ہیں وہ زیادہ آپ کے لئے پوزیٹیو رہیں گے زیادہ بھرپور اثرت جو ہے نا وہ اپنے دکھائیں گے اور اگر مجموعی تبانائی اور حالات جو دنیا پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اگر ہم ان کی دیکھیں گے اس سال کی نمائندگی کے عداد کے حساب سے اس کی نمائندگی کو دیکھا جائے گا تو یہ جو سال ہے یہ بیسک بیس کرے گا بنیاد اس کی جو ہے وہ آٹھ ہے چونکہ اس کی ترتیب کو سب کو جیسے ہم کٹھا کریں گے چار دو پھر زیرو اور دو ان کو سب کو تو یہ اس کا آفاقی عدد یا اس کا بنیادی عدد گنا جائے گا اب جو دیکھنا یہ ہے کہ یہ کن معاشروں پہ کن قوموں پہ کن ممالک پہ یہ اثر انداز ہو سکتا ہے اور اس کے منصوبات کیا ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عدد آرٹس کے جو منصوبات کیا ہیں آرٹس کو مختلف معاشروں میں مختلف حکومتوں میں یا مختلف جو گروپ پہ وہ کس طرح سے اس کو لیتے ہیں اب آرٹس کا عدد جو ہے اکثر کامیابی دولت اہم مانا جاتا ہے اور اس میں اب آرٹس کو اگر آپ دیکھیں گے تو دو دائرے آتے ہیں ایک اوپر ہوتا ہے ایک نیچے ہوتا یعنی دو زیرو اگر سیدھے لگانے کے بجائے الٹا دیے جائیں کھڑے روح پہ ورٹیکل آ جائیں تو آرٹ بن جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ زندگی کے دو دائرے آپ سمجھ لیں دو حصوں میں تقسیم کر لیں زندگی کو یا آپ کی جو زندگی کے دو حصے ہیں دو دائرے تو یہ ان کی نمائندگی کرتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ زندگی دو حصے میں کیا ہے ایک روحانی ہے ایک آپ کی مادی زندگی ہے ٹھیک ہے دنیا داری ہے ایک روحانی حصہ ہے دونوں کو کوارڈینیٹ کرنا ہے ہم نے کیونکہ جہاں بھی وہ کہتے ہیں بیمار ہوتا ہے نا بندہ دنیا داری میں تو اس کے روحانی روحانیت میں اور اس کے دنیا داری میں آپس میں جو ذرا تھوڑا سا کوارڈینیشن میں فرق آتا ہے لنک کم ہوتا ہے تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے جب وہ بحال ہو جاتا ہے کونیکشن تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ تو ایک بزرگوں کی بات ہے تجربے کی تو اسی طرح جب آٹھ نمبر جو ہے وہ آپ کی طبانائیاں ہیں مالی طاقت ہے اور ذاتی طاقت جو ہے اس میں اضافے کے امکانات کو بھی خاصہ یہ نمائے کرتا ہے اور دولت یا خوشحالی کی وجہ سے اب چین میں جو ہے نا وہ روائیتی طور پر آٹھ حدد کو بہت زیادہ خوشکسمتی کا سمجھا جاتا ہے علامت سمجھا جاتا ہے اور اس کی خوشکسمتی فائدہ اٹھانے کے لیے چین والے جو کیا کرتے ہیں کہ ان کے آپ اگر چیک کریں گے تو بڑے بیمانے پر ان کے فون نمبروں میں لائسنس پلیٹوں میں مختلف جگہ پہ جہاں جہاں چوز کر سکتے ہیں وہ آٹھ نمبر کو زیادہ جو ہے نا وہ پریفر کرتے ہیں اور کاروباری لین دین میں بھی چونکہ یہ بینفٹ کو ظاہر کرتا ہے پوری محنت جو کی ہوتی ہے نا تو اس کا ریزلٹ جو ہے وہ آٹھ نمبر میں آپ کو مل جاتا ہے تو اس لیے جو ہے نا چین والے خاص طور پر اس کو بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں اہمیت دیتے ہیں اگر اسی طرح ہم دیکھیں کہ انڈین جو کلچر ہے یا ان کے ٹوٹل جو سیٹ اپ ہے ان کا معاشرتی اس میں جو ہے نا آٹھ کو ذہنی طور پر ہم آنگی اور تبازن کی علامت سمجھا گاتا ہے یہ دنیاوی اور روحانی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے نا ذہنی طور پر آپ کو کوارڈینیٹ کرنا پڑتا ہے یعنی یکسوی ذہنی طور پر بھی اور فیزیکلی بھی یہ دونے چیزیں جب کٹھی ہوتی ہیں تو یقینا یہ ان چیزوں کو آپ کو کوارڈینیشن کرنا تعاون کرنا دوسروں خزات مل کے چلنا اس چیز کا یہ علمبردار ہو جاتا ہے مجموعی طور پر معاشرے کی جو فلاہ و بہبود ہوتی ہے اس میں بھی یہ بہت زیادہ کار آمد ہوتا ہے یہ نمبر بہت زیادہ ساتھ دیتا ہے یہ مذہب اور اخلاقی اقدار سے بھی بہت زیادہ اس کو منصوب کیا جاتا ہے مختلف معاشرات میں اب ہم دیکھیں اگر کہ جو ذاتی سال جن لوگوں کا بھی بنتا ہے آٹھ نمبر تو اس کو بناتے کیسے ہیں میں دوبارہ سے اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے کروں گا تاکہ آپ آسانی سے اس کو سمجھ سکیں اور اپنے بارے میں بھی آپ جان سکیں تاکہ دوسرے حصوں میں ہر عدد کے بارے میں میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا کہ آپ جان سکیں گے کہ آپ کا عدد کونسا چل رہا ہے سال میں اور اس میں الارمی کیا ہے اس میں بہتریاں کیا ہیں تو آپ اس کو جان سکیں گے تو جیسے میں نے کہا کہ آٹھ نمبر جو ہے یہ زندگی کے پلس مائنس جو ہے اس کے بارے میں یہ ایک علم ہے ایمان کا حصہ نہیں ہے لیکن اس کو سمجھ لیں گے تو علم سے فائدہ اٹھانا آسان ہو جائے گا اب یہ آپ کیسے ہوتا ہے کہ آرٹھ کو ہم اپنے عدد کے ساتھ کیسے جوڑیں گے جب تک یہ جوڑے گا نہیں آپ کے عدد کے ساتھ کوارڈینیٹ نہیں ہوگا تو آپ کے اس کے بینفٹ نہیں ملیں گے اور آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ زندگی کا کون سے شو بینچن میں آپ کو فوائد مل سکتے ہیں تو اس کو دیکھئے گا شروع ہونے میں کیا ہوتا ہے کہ دو اس کا پہلا عدد ہے پھر زیرو ہے پھر دو آتا ہے پھر چار آتا ہے تو اس طرح سے یہ اکٹھا ہو گیا یعنی یہ اتار چڑھا ہو گیا دو چار ٹھیک ہے پہلے برابر پھر اوپر پھر زیرو کے ساتھ کٹ بھی ہوا تو یہ چیزیں ساری چلتے ہیں روٹین میں تو بیسے لوگ دو اور چار کے ملاب کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں تباہ نئی بکش نہیں ہوتا ایک ایوریج یولی چلتا رہتا ہے جیسے آپ کے روٹین چل رہی ہے لیکن جب دونوں کو ایک کٹھا کر دیا جائے تو یقینا یہ استحکام کی علامت ہوتا ہے مضبوطی کی علامت بن جاتا ہے تو اس لیے آپ اس سے کوئی آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے لیکن دو اور چار کا جب ہوتا ہے سلسلہ ملاب ہوتا ہے تو مختلف شعبوں میں اتار چڑھا ہو ضرور ہوتا ہے اپس ڈاؤن آتے ہیں حقیقت میں جو خاص طور پر باقی سارے لوگ تو ایک طرف لیکن جو بہت زیادہ سنسٹیو ہیں یا سپر سنسٹیو لوگ ہیں ان کے لیے یہ سال جو ہے یہ جذباتی لحاظ سے بہت زیادہ پریشان کن ہو سکتا ہے سنسٹیو ہے نا تو ہر چیز کو باریک پینی سے باریک ڈیپ ڈاؤن جا کے فیل کریں گے تو یقینا یہ ان کے لیے خاصہ مشکل ہوگا تو اس لیے آپ زیادہ اس سال میں آپ نے وہم نہیں کرنا توہمات کے پیچھے نہیں جانا ذرا ذرا سی پریشانی کو سر پہ سوار نہیں کرنا بڑھ کے آپ نے آپ کو مضبوط کر کے آپ نے اپنے آپ کو آگے لے کے چلنا ہے اور اسی طرح سے اس سال میں جو حکومتیں ہیں یا کابینہ ہیں مختلف ممالک کی ان میں سیاسی طور پر بہت بڑی بڑی تبدیلیاں جو ہے نا ورون ما ہو سکیں گی اور جہاں جہاں بھی اس سال ویسے تو دوہزار چوبیس میں کوئی سیبنٹی پلس کنٹریز جہاں الیکشن ہو رہے ہیں اور جہاں جہاں بھی الیکشن ہو رہے ہیں ان میں دیکھئے گا آپ کا تشدد جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی لیول پہ بہت زیادہ نمائیہ ہوگا بہت زیادہ پرتشدد انتخابات ہوں گے ان میں ہمارا ملک بھی شامل ہے ہمارے بھی انتخابات آنے والے ہیں تو اس میں دیکھئے گا کہ تشدد کا رجحان بہت زیادہ رہے گا جو آٹھ نمبر کے جو عدد تھے اس کی وجہ سے یعنی سال کا چونکہ چوبیس کارٹ بن رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اگر اوورال دیکھیں تو ہم اپنے جو ہے نا اس کی متحرک جو ایکٹیف جو اس کی خصوصی خصوصیات ہیں ان کو اگر ہم بروے کار لائیں گے تو ہم فوائد حاصل کر سکتے ہیں علمالعدات جو ہے وہ اس کو لوگوں کے ذہن میں اگر یہ آتا ہے کہ یہ میں نے جو کہہ دیا ایسا ہو یہ جو ہے نا اچھی قسمت کا زامن نہیں ہوتا یہ آپ کی قسمت کا احوال بتانے کے لیے تو بہت اچھا ہے کہ بھی یہ ہے لیکن اس کی وجہ سے یعنی عدد کسی کا بڑا چھوٹا ہو ہاں اگر آپ کنفیگر کر لیں گے اپنی ڈیٹ آف برت کے ساتھ تو یقیناً آپ کو اس کے فائد زیادہ ملے گی کیونکہ آپ بہتر لا عمل اختیار کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا لیکن اس سے یہ ضرور مل جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ موجودہ سال میں آپ کی کامیابی دولت اور خود کو باہتیار بنانے کے جو آپ کو کتنے مواقع مل سکتے ہیں ان سے کس حد تک آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں چونکہ آٹھ نمبر جو اس تحقام کی نمائدگی کرتا ہے اور موجودہ سال میں عوام الناس کو ملکی شعبوں پر چوہے نا وہ کئی ملکی شعبوں میں کئی معاملات میں اتار چڑاؤ کا سامنا بھی ہو سکتا ہے حکومت اور کابینہ میں سیاسی تبدیلیاں واقع ہو سکتے ہیں قومی صدہ پر ہونے والے جو انتخابات ہیں وہ پرتشدد بھی ہو سکتے ہیں ملک میں واضح اکثریت کے ساتھ حکومت بنانے کے جو امکانات ہیں مادھوم نظر آتے ہیں اس لیے زیادہ پریشان اپنے آپ کو نہیں کیجئے گا اس سال میں انتظامیہ کے لیے جو ملک بھر میں ہونے والی توڑ پھوڑ بد امنی کے نتیجے میں جو بھی حالات و واقعہ سامنے آئیں گے اس کے وجہ سے حکومتی معاملات چلانا خاصہ مشکل ہو جائے گا لیکن مخلصانہ کوشیں کی جائیں گی تو ایک سال کے بعد حالات معامل پر آ سکتے ہیں دراصل حقیقت میں جو افراد حساس طبیعت کے مالک ہیں یہ سال صرف انہی کے لیے جو خاصہ جذباتی لحاظ سے ڈسٹراب ہوگا باقی لوگ جو ہیں وہ اپنی معامل کی زندگی کو چلا سکیں گے آگے بڑھا سکیں گے اور اپنی خوبیوں کو آگے بڑھا کر فائدہ اٹھا سکیں گے خامیوں پر کنٹرول کر کے بھی فائدہ حاصل کیے جا سکتے ہیں تو یہ تھا سال کا مکمل احوال اس کے ساتھ یامر بیعہ اور ایسٹوپ کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ